بسم اللہ الرحمن الرحیم دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ فوری فیصلہ کرے کہ روان بار سے حج ہوگا یا نہیں البتہ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ اس بارے میں جاند اعلان کر دیا جائے گا دنیا کے سب سے زیادہ مسلم عبادی والے ملک انڈونیشیا نے دو جون کو یہ کہہ کر حج اجتماع سے سبگردوشی کا اعلان کیا تھا کہ سعودی عرب حج کے نقاض سے متعلق واضح طور پر اگاہ کرنے میں نقام رہا ہے انڈونیشیا وزیر پرائے مذہبی امور فخر واضح نے کہا تھا کہ روان برس حاج کے منسوخی کا فیصلہ مشکل تھا اور انہوں نے یہ فیصلہ مجبوری میں کیا ہے اسی طرح ملائشیا سینگار اور سنگاپور بھی کرونا وائرس کے پداو کے باعث روان برس آزمین کو سعودی عرب نہ پھیجنے کا فیصلہ کر چکے ہیں جنوبی ایشیا کے کئی ممالک حکومتوں نے بھی سعودی عرب کے حج انتظامات کے ذمہ داران سے رابطہ کر کے حج کے ناقاض سے متعلق وضعات بانگی ہے روان برس جولائی کے آخر سے شروع ہونے والے حج کے ناقاض سے متعلق اب تک سعودی عرب کی جانب سے کوئی واضح فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے جس پر ان ملکوں میں تشویش بھائی جاتی ہے رابطہ کرنے والے ملکوں کے حکام کے مطابق سعودی عرب اب تک حج کی منصوفی یا بعض بابندیوں کے ساتھ حج کے اجتماع کے ان حج کے ناقاض سے متعلق فیصلے پر سوچ بچار کر رہا ہے کرونا وائرس کے سبب آدمی سطاب غیر واضح صورتحال پر سعودی وزیر نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں حج کے انتظامات کرنے والوں سے فیلال کسی بھی قسم کا معاہدہ نہ کریں سعودی حکام نے بھی بتایا ہے کہ حج کے انعاقات کے حوالے سے فیصلہ جلد کر لیا جائے گا اور اس کا اعلان بھی جلد ہوگا تام انہوں نے فیصلے کے اعلان سے متعلق کوئی عطبی تاریخ نہیں دی ہے مصر، ترکی، لبنان، سمیت کئی مسلم اور بڑی مسلم آبادیوں والے غیر مسلم ملکوں نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے فیصلے کے منتظر ہیں مسلم ملکوں کے حکام کا کہنا ہے کہ اگر سعودی عرب نے حج کے آیام کے قریب یہ اعلان کیا کہ وہ مکمل حج کے لیے تیار ہے تو بہت سے ملک اس پوزیشن میں نہیں ہوگے کہ وہ اس کا حصہ بن سکے ایشیا کے بعد مسلم ملک کے حکام کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس کی بندش کی وجہ سے سعودی حکومت حج کے اجتماع کو محدود کر سکتی ہے یا یہ بھی ممکن ہے کہ موجود حالات میں صرف مقامی افراد کوئی حج کی اجازت بے دی جائے اگر سعودی عرب نے رمہ بارس حج کی منصوبی کا اعلان کیا تو انیس سو بتیس میں ممالک کے قیام کے بعد یہ پہلا واقع ہوگا جس سے قبر دوہزار پندرہ سولہ میں باز افریقی ملکوں میں ایبولا وائرس کے پہلاو کے دوران بھی سعودی حکام حج انتظامات معمول کے مطابق انجام دیئے تھے کرونا وائرس سے سعودی عرب میں آب تک ایک ہزار سے زیادہ افراد ہلاک اور ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ متاثر ہو چکے ہیں سام حکام نے مائی کے آخری عبتے سے ملک گل لارڈون اور دیگر پوضیوں میں نرمی کرنا شروع کر دیئے کئی حلقے مسلم رہنماوں پر زور دے رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے پہلاو کے پیش رضل وہ روہ بارس حج کو منصوب کر دے یاد رہے کہ دنیا بارس حد سار 20 لاکھ سے زائد آزمین حج کی اداعی کے لیے سعودی عرب میں جمع ہوتے ہیں سعودی حکام نے مارچ میں مسلم مالک کو مشورہ دیا تھا کہ کرونا وائرس کے پہلاو کی وجہ سے حج کے انتظامات نہ کرے اور اس سلسلے میں ہوتلوں کی بکنگ بھی نہ کی جائے مزید ایسی انفارمیشن کے لیے نیوز کے لیے دیکھتے رہے کان ڈیلی نیوز یوٹیوب چینل اللہ حافظ